بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدار پولیس کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور دلود السلام محمد و آل محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقلی حاضر خدمت ہے ناظرین بھائی بھائی جو میں نے صبح کہا تھا فیصلہ آ جائے گا امکانات موجود ہیں دو سال بعد فیصلہ کال ادم پی ٹی آئی کو لاشوں کی تلاش آٹھ ججز اب کیا کریں گے اور جالی حکومت پولیس گردی کرے گی تو خود ذمہ دار ہوگی اور پرویز الہی کے لیے پرواز تیار ان تمام باتوں میں گفتگو کروں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں جی ناظرین پہلی بات بھائی مجھے مقدمہ چال رہا تھا چوتھا دن تھا چوتھی سمات تھی عمران خان سے ملنے گئے تھے علی زفر انہوں نے آگے کہا کہ نہیں بینچ پر بھی اتراز اور وہ جو پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی پہ اتراز جو اس نے بینچ بنایا اس پر بھی اتراز منی وختر کی چھوٹی جو کرائے گی اس پر بھی اتراز اور ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ ہم کریں گے عدالت کا بائی کار لیکن اس بائی کار کے ریزلٹ میں کیا نکلا ہوں جب وہ مقدمات آئیں گے ہم تو نظر سانی کے اپیل سننے جو نظر سانی کے اپیل میں جو چیز ڈسکیشن میں آئے گی اسی پہ ہم فیصلہ کریں گے تو آپ اس پہ بات کریں جو کچھ ہے اور پھر آخیر میں بڑی تقرار ہوئی تمام ججز باری باری بولے اور باقیدہ طور پہ جو مقدمہ سننے کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ متفقہ طور پہ ہے کہ پانچ ججز نے فیصلہ دے دیا کہ جناب وہ جو پچھلہ مقدمہ تھا وہ جو دو ہزار بائیس میں سترہ مئی کو جو فیصلہ ہوا تھا تین دو سے وہ فارغ فلور کراسنگ کا تھا کہ تیسٹ اے کے مطابق جو تھا کہ جو شخص بھی اگر فلور کراس کرے گا پارٹی منشور کے مطابق یا پارٹی قیادت کی سے بغاوت کرے گا تو اس کا سیڈ بھی نکال دی جائے گی یعنی ڈیش سیڈ کر دے جائے گا اسے اور اس کا ووٹ بھی کاؤڈ نہیں ہوگا تو اطراز یہ تھا کہ مجرم اگر ووٹ دے تو اس کو سزا دی جائے اگر اس کا ووٹ ہی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے جب ووٹ ہی نہیں ہے آپ اس کا کاؤڈ کر رہے تو پھر اس کو سزا کیوں دے رہے یا ایک ہی جرم میں دو سزائیں کیوں دی جارہی ہیں تو اس پہ یہ فیصلہ سنا گیا معاملہ ہوا اور آج فیصلہ آ گیا اب اگلی بات کرتے ہیں اگلی بات یہ ہے کہ پی ٹی ای کو لاشوں کی تلاش ہے یہ دیوٹی فول جو سینیٹر ہے جناب فیصل وارڈا صاحب یہ انہیں نے کہا ایک پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہیں نے کہا کہ جناب پی ٹی ای کو چاہیے لاشیں حالات بڑے سنگین ہیں اس لیے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے ملک جب بھی ترقی کی طرف بڑھتا ہے تو امران خان صاحب اپنے نادان دوستوں کے نرگے میں آ جاتے ہیں اور ملک کو ڈی چار کو جو کل کے دن جو بلائے ڈی چاک میں اس کا مطلب یہ ہے یہ خون خرابہ اور اس خون خرابے کے جواب میں جو بریسٹر سیف ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ہر قیمت میں پہنچیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ڈی چاک پہنچیں گے مرشد کا پیغام ہے بانی چیرمن کا پیغام ہے لہذا اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی اور وہ پہنچیں گے اور اگر جالی حکومت نے کچھ کیا تو پھر اس کی ذمہ داری خود ہوگی پولیس گردی کی تو خود ہوگی پہلے علی امین گنڈاپور نے نیگوزیشن سے پولیس والوں کو بچا لیا لیکن اب پولیس والوں کو اٹھا لیا جائے گا اور پھر ان سے جو کارکن کریں گے وہ ان کی مرضی ہوگی یعنی ڈائریکٹ ریاست کو چیلنگ کر دیا بریسٹر سلطان نے بھی اب یہ سب لوگ جو ہیں بریسٹر سیف نے بھی اب یہ سب لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سب کے سب جو ہیں آئین و قانون جانتے ہوئے بھی آئین کی پاسداری کرنے کو تیار نہیں اور گوھر علی خان جو ہیں وہ اتنا نہیں بول ر رہے ہیں اور خاص طور پر کے بھی کیسے جو باقیدہ للکار آ رہی ہے وفاق کو پنجاب کو وہ سارے کو جو ہے انتہائی خطرناک ہو گئی ہے پوزیشن اور کل کا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ اس میں علی امین گنڈا اہم پور کے مقابلے میں فیصل وادہ میدان میں اترے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ صرف لاشیں چاہیے ہیں لاشیں گرانے کا پروگرام ہے باقیدہ ایک نیا نو مئی جو ہے وہ منصوبہ بندی کی گئی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے حکومت کس طرح اپنی ری قائم لگتی ہے اور کیسے علی امین گنڈا پور رکھتے ہیں لیکن دوسری جانب سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جب ملاقات کی تھی تو انہیں بتایا تھا کہ جناب شہنگائی تابن کانفرنس ہو رہی ہے تو اس وقت اسے منتوی کر دیا ہے لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ ترمیم جو ہے وہ منتوی کر دیں عمران خان کہتے ہیں کہ آپ جا کے مطالبہ کر کے ترمیم ترمیم جو ہے کھیل رہے ہیں اس کو منتوی کریں بعد میں کریں ہم بھی اتجاب منتوی کر دیں لیک دونوں کام نہیں ہے اور دونوں طرف جو ہے نا وہ آگ بھڑکی ہوئی ہے اور حالات جو ہے وہ خطرناکہ تک جا رہے ہیں اور کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور بڑے جو ہیں وہ مایوس ہیں رنجیدہ ہیں تو ان کی بات چیئرمن نے نہیں مانی مانی چیئرمن نے عمران خان نے تو اب معاملات یہی ہے کہ جب اس موقع پہ جب ایسی او کانفرنس مطلب ہو رہی ہے اجلاع سورہ شنگائی تعاون تنظیم کا اس موقع بھی سب کچھ ہوگا تو پھر کیسے حکومت ان کو برد شکرے گی اب جب یہ ساری چیزیں صاحب نے ہوگی تو لڑائی جگڑا تو ہوگا اور صاحب میں نے پوچھا بڑا صاحب سے کہ آپ کس حیثیت میں بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا جس حیثیت میں آپ بیٹھیں آپ بھی پاکستانی میں بھی پاکستانی پاکستان کس کا ہم سب کھا ہے کسی کی باپ کی جاگئی نہیں ہے تو پاکستان سب کھا ہے تو پاکستان کا درد بھی سب کھونا چاہیے پاکستان کی ترقی کے لیے بھی سب کو فکر کرنی چاہیے پاکستان کی خوشحالی کے لیے سب کو کوشش کرنے چاہیے جو کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن جو بدبنی پھیلان چاہتے ہیں ان پر بھی نظر رکھنے چاہیے ہم سب کا یہ فرض ہے میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ کام ایسے ہونے جا رہا ہے اور میں نے پہلے بھی ہمیشہ عمران خان کو بھی نادان دوستوں سے باہر نکلے ورنہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کی پارٹی بھی ختم ہو جائیں گے لیکن انہوں نے مجھے بے وفا کہا میری باتیں تسلیم نہیں کی تو یہ ان کی مرضی ہے تو فیصل وارڈہ نے تھی ساری بات ہے کہ اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ آٹھ ججز کا فیصلہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے لیے سب کچھ ہوا آٹھ ججز نے جو فیصلہ دیا اس معاملے پہ یہ سب کچھ ہے اور آٹھ ججز کو ہی یہ معاملات جو ہیں فیس کرنے پڑیں گے تو آٹھ ججز میں میں نے پہلے بھی بتا دیئے کہ پانچ سی ججز یہ کریں بزاحتی فیصلے پہ ہمارا تعلق ہونی ہے ایڈکشن کمیشن سے بار بار وضاحت ماغرہ کے دستو پہ جی پارلیمنٹ تھی سننی ہے کہ تاڑی سننی ہے بڑا کون ہے سپریم کورٹ کہا چکے ہے کہ بالا جو ہے ایوان وہ پارلیمنٹ ہے سب سے اور پارلیمنٹ قانون ساز ہے پارلیمنٹ ماں ہوتی ہے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے پارلیمنٹ کا بنائے ہوئے قانون کے ہم صرف تشریح کر سکتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ہم بدل نہیں سکتے ہم قانون سازی نہیں کر سکتے لہذا پارلیمنٹ جو ہے اس کی بالا رستی خائم رہنی چاہیے اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن ایک نو ہے پھڑا پڑ گیا اس فیصلے کے بعد کہ وہ جو کال ادم ہو گیا فیصلہ بائیس کا دو ہزار بائیس کا جو تھا سترہ مئی کا فیصلہ جس میں دو تین سے فیصلہ کی گئے تو وہ ہو گیا کال ادم اب تمام ارکان ہو گیا ازاد یعنی قومی سمجل میں معاملہ ہو گیا حکومت کے لیے سیدھا لہذا پی ٹی آئی پریشان ہے کہ اگر یہ سب کچھ کر لیا انہی نے آئینی ترامیم کر لی اگر قاضی فائز سب واپس آگے آئینی عدالت کے بن گئے مطلب چیف تو پھر ان کے لیے چھٹی ہو گئے تین چار سال کے لیے تو وہ اس لیے پریشان ہے حکومت اس لیے پریشان ہے کہ آئینی ترامیم ہونی چاہیے ورنہ بعد کے معاملہ جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے دوسری طرح مسئول علی شاہ جو ہیں وہ بنتے ہیں دوسری عدالت کے چیف جسیس کے نہیں بنتے وہاں سے منکار کر دیں اب آج بھی جو بحث ہوئی اس میں یہ ہوا کہ اگر مریم وختر بہتنا نہیں چاہتا ان کو زبرستی کیسے بڑھایا جا سکتا ہے اگر منصور علی شاہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں نہیں آتے تو ان کو کیسے لائے جا سکتا ہے کیونکہ اترازات وہ کر رہے ہیں آرڈیزنس آ چکا ہے پھر بھی وہ اتراز کر رہے ہیں تو اب اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے لیکن جس وقت یہ فیصلہ ہوئی ہے دو ہزار بائس میں اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ ایک جن کا دو دو سزائے نہیں ہو سکتی یہ غلط فیصلہ ہے لیکن اس وقت کیونکہ یہ سارا فیصلہ جو ہے کال ادم ہوا ہے اور ایسا موقع ہے کہ یہ حکومت کی حمایت میں جا رہا ہے لہٰذا پھر مخالفت موجود ہو رہی ہے اچھا عدالت نے ایک اور کام کیا کہ جب بائیکٹ گئے دھمکی دی علی زفر نے تو انہیں کہا ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی آپ فیلال ہماری طرف سے عدالت کی معاملت کریں تو جب وہ عدالت کی معاملت کے لئے ان کو روک لیا گیا تو جناب پھر سوچل برگیڈ نے ان کی بھی جناب لے تیہ کر دی یعنی سوچل میڈیا پہ ان کے بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی اور اب ساری چیزیں جو ہیں سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے گلے پڑ گئے علی زفر کے معاملات یہی ہیں کہ جو بھی ذرا سے اپنی لین سے ادر ادر ہو مرشد اعظم کی بات سے دائمائے ہو یا مرشد اعظم کی لائن پہ نہ چلے اس کو پھر پڑتی ہیں گالیاں سوچل میڈیا سے اگلی خبریں دو اور ہیں لاس میں وہ بتا دوں آپ کو کہ اڈیالا جیل سے چار اہلکاروں کو جو ہے موتل کر دیا بلکہ نوکل سے برخواست کر دیا گیا اور ان میں وہ ڈیپٹی سپرینٹ بھی اکرم بھی شامل ہے جو ابھی تک نہیں پتا جو لا پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اس کو بھی نکال دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورڈ نے پرویز الہی ان کی فیملی یعنی ایک بیٹے اور بیٹی یا بیگم ان سب کے لیے اس لیے سے ان کا نام نکال دیا یعنی ان کی پرواز اب تیار ہے وہ کسی وقت بھی علاج کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے کیونکہ مونس الہی تو پہلی ملک سے باہر ہے وہ جا سکتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے چھوک کا روزہ رکھا ہوا ہے پرویز الہی نے جب سے وہ رہا ہو کے آئے ہیں لمبی قید کاتی ہے انہی اس کے بعد وہ رہا گیا ہے پھر بیمار تھے بیمار کے آپ نے ٹیسٹ کلاتے رہے علاج کلاتے رہے لیکن ای سی ایل سے وہ نام نکلوانے کے لیے جاتے رہے اور آج لاہور ہائی کورڈ نے ان کو یہ اجازت دے دی ای سی ایل سے نام ان کے نکل گئے کب وہ ملک سے باہر جاتے ہیں پہلے نواز شریف جاتے ہیں پہلے پرویز الہی تو چانسز یہی ہے کہ شاید پرویز الہی پہلے چلے ہیں کہ وہ نواز شریف تو ترامیم کے بغیر نہیں جائیں گے اس وقت تک اتنی پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے کے بٹن دباہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کے ظاہر اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدر سلامت رہیں اللہ عنہ کی پان